میں ہوں ابھی دوسرین شیک آپ کا خیر مقدمہ فور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس میں چوروں کو پکڑنے والا پولیس ہی نکلا چور یہ سچی گھٹنا جہاں پولیس کے خلاف ہی پولیس تھانے میں کیس درج بینگلورو کے بیٹرائن پور پولیس تھانہ کے انسپیکٹر شنکر نائک نے چوری کی واردات کو سلجاتے ہوئے مالک کے ہی بہتر لاکھ روپیے چھرانے والے ڈرائوئر کو پکڑ کر روپیہ لوٹانے کی بجائے خود روپیوں کا استعمال کر کے خرچ کرنے والا جو اب بڑھ دی بڑھ دی پولیس تھانہ کا انسپیکٹر ہے شنکر نائک ایک سال پہلے کا کیس جس کی پولیس علاقے سے کی گئی جانچ میں ریکور کیے گئے بہتر لاکھ حکدار کو نہ لوٹا کر خرچ کرنے والے پولیس انسپیکٹر شنکر کے خلاف خود اے سی پی بھرت ریڈی نے کیس داکل کیا ہے اب انسپیکٹر کی گرفتاری کر کے اور سچائی کو سامنے لانا باقی ہے پولیس کو چور انسپیکٹر سے پوچھتاج کر کے ایتیہاسک کمبل کھیلوں کی شروعات بینگلورو کے پیلس گرونڈ میں ایتیہاسک اور پارمپری کمبل یعنی پانی میں بھینسوں کو دوڑانے کے کھیلوں کی شروعات کرتے ہوئے اشوینی پونیت راج کمار نے اس ایتیہاسی کمبل میلے میں آئے بھینسوں کے جوڑے کا ادھگھاٹن جس کو نمہ کمبلہ بینگلورو کمبلہ کے نام سے اس دوڑ کی پرتیوگیتہ کا شام چھے بجے ادھگھاٹن کریں گے راجی کے سی ام سی درامیہ جس کے لیے پیلس گرونڈ کے گیٹ نمبر ایک دو تین اور چار سے جنتہ کو اس کے لیے انتظام کیا گیا ہے کمبلہ کھیلوں کو دیکھنے کے لیے چوری سے لائی جا رہی لاکھوں قیمت کی شراب جب تبلگام سیشن آنا ہی کافی ہے جس کے بعد یہ گینگ ایک ٹو ہو جاتی ہے سیشن میں آنے والے لوگوں کو نشانہ بنا کر گائر کانونی شراب بیچنے کا کاروبار بڑھ جاتا ہے نشے کی لط لگانے والے ان لوگوں کا جو گوہ سے کم قیمت پر شراب لاکر مہنگے داموں میں یہاں پر بیچتے ہیں ایسے ہی ایک سمگلنگ کا پردہ فاش کیا بیلگام ایک سائز پولیس نے جہاں اوپر سے کھالی دکھنے والی کنٹینر کے اندر ایک اور سیکریٹ ڈور کھل جا سمسیم کے بعد ہوئے شراب کے بکسوں کے درشن جو بڑی خوشیاری سے چھپا کر شراب پہنچانے کے دوران پوکتا جانکاری پر ریڈ کرتے ہوئے پچیس لاکھ سے زیادہ کی ویدیشی شراب کو پکڑنے میں کامیاب بیلگام پولیس جس سے اس کے شوقینوں کو بڑا جھٹکا دیا ہے اس کاروائی کے بعد پولیس نے پانسو کیامرہ کھنگا لے کے بعد آروپی گرفتار کچھ لوگوں کو ہم کہاں کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا جن کے لیے اوپر والا دیکھ رہا ہے کہنا پڑتا تھا اب سچ میں اوپر والے کیامرہ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کچھ بھی کر کے گھر میں آرام سے نہیں رہ سکتے پچھلے دنوں بھینگلورو کے دکشنی ویبھاگ ڈی وائی ایس پی آفیس کے سامنے ہی ایک لڑکی کے ساتھ بیچ راستے پر ہی کپڑے کھینچ کر برا بڑتا کرنے کا معاملہ سامنے آنے سے پولیس ویبھاگ پر ہی کئی سوال اٹھنے کے بعد پولیس نے اس معاملے کو گمبیر تھا سے لے کر وہ کون تھا کس لیے ایسا کیا اس سب کی جانچ شروع کی تو پورے پانچ سو سی سی ٹی وی کیامرہ کو کھنگالنے کے بعد جین اگر پولیس اس گرفتاری سے بے خبر گھرم پر آرام سے ٹی وی دیکھ رہے خریش نامی ویکتی کو گرفتار کر لیا جو معاملی سی بائیک کو بائیک لگنے سے اتنا بڑا ہنگامہ کیا تھا سڑک پر کرناٹک کے ہیرو کیپٹن پرانجل کو دی گئی نم آنکھوں سے ویدائی بائیس نومبر کو جمعو کے راجوری میں آتنکوادیوں کے خلاب متبھیڑ میں اپنے جان کی قربانی دینے والے کیپٹن پرانجل کو پارتو شریر بینگلور پہنچا پرانجل کے ماتا پتا پتنی اور پریوار نے ان کا آخری دیدار کیا ان کے انتیم درشن کے لیے فوجی سمان کے ساتھ راجی کے راجپال تھاورچند گہلوٹ راجی کے سیم صدر آمیہ کے علاوہ کہیں ورشت نیتاؤں نے پہنچ کر سلامی دی تو آج ان کے جگنی نندہ ون کالنی میں رہے گھر سے سرکاری گورو کے ساتھ دیش کے سچے سپوت کو نم آنکھوں سے آخری سفر کے لیے روانہ کیا ہزاروں چہنے والوں نے شہید کیپٹن پرانجل کو گھٹکہ تمباکو اور سگریٹ کی دکانوں پر جج صاحبہ کی ریڈ چک بلاپور کے ان دکانوں پر خود جج عرون کماری جو اس علاقے میں سرکاری پروگرام پر آئی تھی تو اچانک سے اسکول کالیج اور سرکاری دفتروں کے سو میٹر سے قریب رہے دکانوں پر ریڈ کرتے ہوئے سپریم کورٹ اور سرکار کے روز کی دھجیاں اڑانے والی وہ دکانیں جہاں سگریٹ تمباکو گھٹکہ رکھنا کانونن اپراد ہے جس کو لے کر دکانوں سے نشے کا سامان جبت کرتے ہوئے کاروائی کا آدیش دیا پولیس کو جج صاحبہ نے تو اسی دوران پلاسٹیک اور فٹ پاتھ پر رہے گھر کانونی دکانوں کو نکالنے کا آدیش بھی دیا نگر سبا آدھیکاریوں کو 35 نوکروں کو اچانک نکالنے پر گھر مدت ہڑتال کل اچانک ہاویری کے سرکاری ہسپیٹل میں کانٹریکٹ بیس پر کام کرنے والے 35 نوکروں کو نکالنے سے ناراض نوکر ہسپیٹل کے باہر کر رہے ہیں ہڑتال نہ کوئی جانکاری نہ کوئی شکایت اچانک نوکری سے نکالنے کی وجہ بتائے بنا ہی جلا پرشاسن کے اس قدم سے ناراض انصاف کے لیے گھر مدت ہڑتال کا رخ اپنایا ہے ان نوکروں نے جو ہڑتال کی جگہ پر ہی کھانا پکا کر کھانا کھا کر اپنی ہڑتال کو جاری رکھا ہے ان نوکروں نے بارش آنے پر سکول بند بچوں کا بھویش داؤ پر سرکاری سکول جو اب صرف گریب مزدور بچوں کے لیے ہی رہ گئے ہیں شاید اسی لیے سرکاری ادیکاری اور سرکار ان اسکولوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں مگر نیتاؤں کو ان کے اوٹ تو ضرور چاہیے تو پھر اسکول کی اس حالت کا ذمہ دار کون ستر سال سے خستہ حالت ٹوٹی ہوئی چھت گرنے کی کگار پر دیواریں نہ کوئی کمپانڈ نہ کوئی میدان بارش آتے ہی اسکول بند کیونکہ آسمان سے گرنے والے پانی سے زیادہ اسکول کی چھت سے گرتا ہے اس اسکول میں پانی داونگیر تالو کا دوڈ بودی ہار اسکول کا ہے یہ حال جہاں روز جان ہتیلی پر لے کر شکشہ حاصل کر رہا ہے دیش کا بھوش جس کو لے کر کئی بار شکایت اور مرمت کے لیے فریاد کر کے تھک گئے ہیں ان بچوں کے ماں باپ پٹاکوں میں قرآن کے پنوں کا استعمال یف آیار درج گلبرگا کے کئی علاقوں میں دیواری تہوار سے لے کر اب تک ایسے کئی معاملے سامنے آئے ہیں جہاں پوجہ کے بعد فوڑے گئے پٹاکوں میں قرآن کی آیتوں کے پنوں کا استعمال کیا گیا ہے جس پر ناراضگی جتاتے ہوئے سپریم کورٹ کے آدیش اور ایک خاص سمودائے کے دھرم سے جڑی مقدس کتاب کا اس طرح سے استعمال غلط ہے ان دکانوں اور پٹاکوں کی فیکٹریز پر کاروائی کرتے ہوئے جلا انتظامیہ اور پولیس ویبھاگ میں شکایت کر کے اس پر پابندی لگانی کی مانگ کی ہے گلبرگا میں شکایت کرتا ہوں نے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فور ٹی وی نیوز کرناڈک ایکسپریس